ہلو سلام to all welcome back to my channel i hope آپ لوگ سب صحیح ہوگے بہت عرصے سے میں کوئی ویڈیو بنانی سکا تھا اپنے پیپر میں مصروف تھا بر تھوڑا فری ہوا تو میں نے کہا let's make the video اور آپ لوگوں سے بات کر لوں سو آج کی بھی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ان تک دیکھنا and don't forget to subscribe my channel سو سوال یہ آتا ہے کہ why we should choose italy ہم جب اپنی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ study abroad کریں سو جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہیں بہار study کریں کوئی اچھے develop country میں آپ study کرو تو کون سی country آپ choose کرو کیا factors ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں جو دیکھتے ہیں جو آپ کے پاس کتابی باتیں ہوتی ہیں جو انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں میں اس کے علاوہ میں اپنا personal experience share کرنا چاہ رہا ہوں اور میں اس کو اس طرح term کہہ سکتا ہوں کہ کیوں ایک middle class یا میں نے جو ہے وہ italy کو جو ہے وہ choose کیا سب سے important factor یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جیسے کہ میں نے جب شروع میں starting کیا تھا تو i was thinking about Canada also and other places also سو آپ سب سے پہلے middle class یہ چیز جاتا ہے budget کی سو budget کا سب سے بڑا issue ہے آپ کا کہ آپ اگر Canada move کر رہے ہو یا آپ UK جا رہے ہو تو آپ کو bank statement بہت زیادہ دکھانی پڑتی ہے اور Germany بھی آپ کر رہے ہو جس طرح آپ کے پاس block account ہوتا ہے سو آپ کے پاس یہ جو bank statement والی چیز ہے اور پیسو والی چیز بہت زیادہ high ہو جاتی ہے جو ایک middle class کو afford نہیں کر سکتا دوسرا سب سے important factor میرا یہ تھا کہ آپ cost of living دیکھتے ہو کہ آپ کو رہنا آپ کا جیسے میں نے italy کا comparison کیا UK سے رہنا یا اور جگہوں سے رہنا تو یہ i think so italy is the most reasonable or you can say the cheapest place to survive so یہ کچھ important factor تھے جن کا آپ دیکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر compare کرو جو بھی آپ جو بھی سن رہے ہو italy کا ویزا ریشیو سب کچھ یہ چیزیں ہیں تو آپ دیکھو کہ جو پچھلے سال ہے italy میں بہت بہت سارے students آئیں اور اس مرتبہ بھی جو italy کے prime minister ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم زیادہ جو ہے وہ students کو allow کریں گے اور زیادہ immigration کا process on کریں گے خاص طور پر پاکستانیوں کے لئے so کافی potential جگہ ہے کچھ چیزیں hurdles ہر جگہ ہوتے ہیں but still italy is a very potential place to survive and to you know آپ جہاں پہ آرام سے اپنا گزارہ کر سکتے ہو روز مرارہ کی چیزیں basic necessities سستی ہیں as compared to other countries تو یہ یہ سب سے important reason ہوتا ہے اور as compared to other places جہاں کا ویزا آرام سے ہو جاتا ہے as compared to other places تو یہ کچھ وجہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میں نے بھی یہ چوز کیا italy اور i think so middle class بھی اس وجہ سے چوز کرتا ہے so that's all for today and bye for now and meet you soon good bye